اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ باورچی بینہ کاجو پدام کا استعمال کیے ایک دانے دار کورما کیسے بنا لیتے ہیں اور دوسری چیز کہ جب ہم برستہ بناتے ہیں تو یہ پرفیکٹ کس طریقے سے بنایا جائے کون سے ایسی ٹیپ سے جن کو فالو کر کے ہم ایک پرفیکٹ برستہ بنا سکیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی اس ریسپی کے اندر تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں دانے دار دے گی کورما کی ریسپی تو برستہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تین سو گرام میں نے پیاز لی ہے پیاز کو چھیلنے کے بعد اسے پانی سے دھو لینا ہے پانی میں بھگو کر نہیں رکھنا ورنہ یہ پانی کو ایبزوب کر لیں گے اور پھر تلنے میں بہت زیادہ وقت لگائیں گے یہ ہے پہلی ٹیپ دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے بلکل پتلا پتلا سے سلائس کرنا ہے جتنا پتلا آپ کاٹ سکتے ہیں پیاز کو اتنا پتلا آپ نے کاٹ لینا ہے پھر تیل لے لینا ہے کڑائی میں میں نے 200 ایمل تیل لیا ہے جیسے ہی تیل اچھا گرم ہو جائے گا تب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پیاز تو ایک ساتھ پیاز مت ڈالیے گا ورنہ گرم تیل کی وجہ سے سارا تیل اوپر کی طرف آ جائے گا بس تھوڑے تھوڑا کر کے آپ نے پیاز کو ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو تیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے اور پھر ہائی فلیم پر ہی آپ نے اسے پکا لینا ہے اگر آپ میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے یا پھر تھنڈے تیل میں ہی پیاز کو ڈال دیں گے تو پیاز جو ہے وہ بہت زیادہ تیل ایبزورپ کر لے گی اور اویلی سے ہمارا بھی ریستہ بنے گا تو آپ نے ہائی فلیم پر گرمہ گرم تیل میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ریستہ ڈالنا ہے یہ ہے اگلی ٹپ اس کے بعد یہ ایک اور زبردست ٹپ ہے کہ آپ نے ایک پینٹ جتنا جو نمک ہے وہ ڈال دینا ہے پیاز میں اس سے ہو گئی کہ پیاز جو ہے بہت جلدی سے کیراملائز ہو جائے گی اس اسٹیج پر ہاتھ بلکل نہیں رکنا کنٹینیو ہلاتے ہوئے آپ اسے پکائیے تاکہ پیاز ہر طرف سے گولڈن ہو جائے اور جیسے ہی یہ کلر آپ اچیف کر لیں اسے نکال لیجے ایک پلیٹ میں اور پھیلا کر رکھ دیجے اور جیسے یہ تھنڈی ہوں گے آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ اتنی کریسپ ہو جائیں گی اور بہت پرفیکٹ یہ ریسپی بنے گی تو یہ ساری ٹپس کو فالو کر کے ایک پرفیکٹ برستہ بنا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کورمے کی طرف تو جس کے لئے میں نے لیا ہے تین سو گرام دہی اس میں ڈے ٹیبل سپون ڈال دی ادھرک لیسن کا پیسٹ ساڑھے تین ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی دھنیا کا پاوڈر دھنیا پاوڈر کی جو کانٹیٹی ہے کورمے میں تھوڑی سی زیادہ جاتی ہے پھر ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کشمیری لائل میرچ کا پاوڈر ڈے ٹیبل سپون اس سے جو کلر ہے کورمے کا وہ بہت اچھا آتا ہے ساتھ ہی نمک جائے گا ٹیسٹ کے اکورڈنگ اب ہم نے اس میں ڈال دینے کچھ کھڑے مسالے تو یہاں میں لے رہا ہوں ساتھ سے آٹھ کالی میرچیں چار ہری لائچی اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تین سے چار لاغ ان ساری چیزوں کو بلکل اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دہی بلکل سمودھ سا ہو جائے اور اس میں کوئی لمس نہ ہو اسے ہم استعمال کریں گے گریوی بنانے کے لئے اب اسے میں ڈال دوں گی پریشر کوکر پر پریشر کوکر ابھی میں نے گیس پر نہیں رکھا ہے پہلے ہم اس میں یہ مسالہ ڈال دیں گے اور پھر جس تیل میں ہم نے پیاس دلی تھی وہ سارا تیل اس میں ایڈ کر دیں گے آپ سوچیں گے کہ اتنا سارا تیل ڈال رہے ہیں کورمے میں تو اس طریقے کا کورمہ جو ہے جو باورچی بھی بناتے ہیں وہ تیل میں ہی بھونا جاتا ہے اس لئے اس میں تیل تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے آپ چاہیں تو کم ڈال لیں مکس کر کے اسے دس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیجئے گا اچھے سے مکس کر لیجئے ایک گلاس اس میں پانی ایٹ کر دیجئے کیونکہ ابھی ہمیں گوشت کو گلانا ہے اب پریشر ککر کی لڈ لگا دیجئے گا گیس پر رکھنے کے بعد ہائی فلیم پر ایک سیٹی آنے تک اسے پکا لیجئے اور پھر گیس کا فلیم کر دیجئے گا لو اور پندرہ سے بیس منٹ تک کہ آپ کو اسے پکنے دینا ہے اب ایک خوشبودار مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے چار ہری لائچی ایک چھوٹا سا جائے فل کا ٹکڑا آٹھ سے دس کالی مرچیں ایک ٹی سپون سفید زیرہ اور چار سے پانچ لانگ ڈال دیجئے گا میرے پاس لانگ کا پاودر تھا تو میں نے وہ ڈال دیا یہ ساری چیزوں کو مکسی کے جار میں ڈال کر دردرہ سا پیس لیں گے اس خوشبودار مسالے کو ہم اینڈ میں استعمال کریں گے دوسرا کام یہ کریں گے کہ جو پیاز ہم نے برستہ بنا کر رکھی تھی اسے ہاتھوں کی مدد سے دردرہ سا پریش کر لیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گوشت گلہ ہے یا نہیں جیسے ہی سارا پریشہ ریلیز ہو جائے تو آپ چیک کر لیجئے گا کہ گوشت گلہ ہے یا نہیں ابھی یہاں پر یہ نائنٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکا ہے باقی کی قصر جو ہے وہ آگے پکاتے وقت پوری ہو جائے گی آگے کا جو پروسس ہے وہ بھی آپ کوکر میں ہی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے ٹرانسفر کر لیا ہے کڑائی میں جس میں میں نے برستہ بنایا تھا اسے ہم ہائی فلم پر پکنے دیں گے کہ اس پر اوبالانا شروع ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کورمے میں اچھی خاصی کنسسٹنسی ہے لیکن اگر آپ اور پتلا یا گھاڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے کونٹیٹی کو ایڈجز کرنا ہے تو میں یہاں پر آدھا گلاس پانی اور ڈال رہی ہوں کیونکہ میں جب پیاز ڈالوں گی اس کے بعد بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کروں گی تو یہاں میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اور اسے اتنا پکایا کہ یہ اُبلنا شروع ہو جائے پھر جو پیاز میں نے کرش کر کے رکھی تھی ہاتھوں سے وہ ایڈ کر دی ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب ہم اسے ہائی فلم پر ہی آنٹ سے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے پکاتے وقت بیچ بیچ میں سے اسے ہلاتے بھی جائے گا اس کی وجہ سے پیاز کا ایک اچھا سا ٹیکسچر آ جائے گا پھر ہم نے ڈال دینا ہے یہ سپائس مکس جو ہم نے تیار کیا تھا مکس کر لیں گے اسے اور ہم نے اسے دوبارہ سے پکا لینا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پکا لیجئے گا اور پھر ہمارا یہ دانے دار کورما جو ہے بن کر تیار ہے ابھی آپ کو یہ بہت پتلا لگ رہا ہوگا لیکن جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد کس طریقے سے گھاڑا ہو چکا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو جس میں نہ کاجو نہ بادام کی ضرورت ہے لیکن ٹیسٹ بالکل وہ شادیوں والے کورمای کی طرح ہوتا ہے سرف کیجئے گا تندوری روٹی یا پھر نان کے ساتھ ویسے مجھے نان کورمای کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت عصم لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے یعنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ریسپی اچھے لگی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے فرنز این فیملیز میں بھی ضرور شیئر کیجئے اور اپنے ویلویربل فیڈبیک دینا نہ بھولیں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ